بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینیوز کے ساتھ میں ہوں عطیق خالد دھنیال سب سے پہلی ہیڈ لائنز بھارتی فوج کی ایک بار پھر لائن اف کنٹرول کی خلاف ورزی بھمبر کے خوئی رٹا سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری پاک فوج کی جانب سے بھر پور جوابی کاروائی کراچی میں پیپلز پارٹی کی اسلام شہدہ ریلی میں شرکت کے لیے کارکنوں کی آمد جاری کئی مقامات پر استقبالیت کیمپ لگ گئے جیالوں کا جوش و خروش اروج پر مزرعال حسین مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سلام شہدہ ریلی سے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کی تیاری بھی ابھی سے شروع ہو جائے گی محمد ایجنسی کی تحصیل صافی میں بارودی سرنگ کے دو دماغے گشت پر معمور پانچ سیکیورٹی اہل کار زخمی متحدہ قومی مومن لندن کے حالیہ بیانات اور رد عمل پر ایمکی ایم پاکستان نے اہم ترین اجلاس آج شام ساتھ بجے طلب کر لیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خوراک کا دن منیا جا رہا ہے اور شمالی کوریا کی جانب سے ایک اور بلیسٹک میزائل کا تجربہ امریکہ اور جنوبی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ کمیونس ریاست کا نیا میزائل تجربہ ناکام ہو گیا ہے ہر لینز آپ نے جانے خبروں میں شامل کرتے ہیں تفصیلات سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوج نے ایک بار پھر لین اف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھمبر کے کھوئی رٹہ سیکٹر میں بھارتی فوج نے بلا اشتہال فائرنگ اور گولہ باری کی فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صبح ساڑھے چار بجے سے سات بجے تک جاری رہا پاک فوج کی جانب سے بھارتی فوج کی فائرنگ کا مو توڑ جواب دیا گیا بھارتی فوج کی فائرنگ سے خوش قسمتی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے سانحہ کارساز کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے پیپلز پارٹی کی سلام شہدہ ریلی کا کراچی میں آغاز کچھ دیر بعد ہو رہا ہے اس وقت کلی فون لائن پر ہمارے ساتھ اے نیوز کے نمائندے منیر ساکی موجود ہیں ان سے ریلی کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں جی منیر ساکی بتائیے گا کہ ریلی کا آغاز کب تک متوقع ہے اور کارکنوں کی کتنی بڑی تعداد اس ریلی میں شریک ہونے آئی ہے جی دیکھیں پیپلز پارٹی کی جانب سے سانحہ کارساز کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے آج جو بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سلام شہدہ ریلی بلاول ہاؤس چورنگی سے نکلنی ہے اب وہ اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں پڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر پہنچ چکے ہیں ابھی بہت سارے کارکنان آ رہے ہیں جبکہ تیاری کا جو ہے ابھی آغاز کرنے جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کچھ ہی دیر میں اپنے پارٹی کے سینئر رہنماء جس میں صادق ودیر اعظم یوسف رضا گیلانی سید گرشی شاہ کمرز بما کائرہ اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ بلاول ہاؤس سے باہر آئیں گے اور ریلی اتصادہ ہی ریلی کو بلاول چورنگی پہ خطاب کریں گے اس کے بعد اس ریلی کا واضح آغاز کیا جائے گا ریلی کے سرسلے میں سیکیورٹی کے انطلاعات سخت کیے گئے ہیں پولیس اور رنجرز کی بھاری تعداد یہاں جورنگی پہ تینات ہے جبکہ کارکران پاپارٹی کے روایتی جو ترانے ہیں ان پہ رکس کر رہے ہیں لیوہ ڈانس ہو رہی ہے کارکران میں بڑی تعداد میں جو جذبہ پایا جا رہا ہے ریلی کا کچھ ہی دیر میں آغاز ہوگا جو ٹاور سے ہوتے ہوئے لیاری کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے امی جنار اوٹ شہرہ قائدین اور شہرہ فیصل کے ذریعے کارساز پہ جائے گی ناظرین کو یہ بتائیں کہ مختلف چار مقامات پر دراول بھٹو کے خصاب جو ہے وہ ریلی کو متوقع ہیں ریلی میں بڑی تعداد میں نوجوان اور خواتین جو ہے وہ شریک ہیں جی بہت شکریہ منیر ساکی آپ کا یہ تھے ہمارے نمائندے جن کا کہنا تھا کہ سانیہ کارساز کے شہداء کو خراجہ قدر پیش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی سلام شہداء ریلی کا کراچی میں آغاز کچھ دیر بعد ہو رہا ہے اور ناظرین ای ٹی وی کے نشات انٹرنٹ پر دیکھنے کے لیے ملاحظہ کیجئے ای ٹی وی ڈاٹ کم ڈاٹ بی کے مزید